پنجاب میں دھند اور سموک کے ڈیرے فضائی آلودگی تشویشناک حد سے اوپر برقرار آلودہ ترین شہروں کی فہرس میں لاہور کا پہلا نمبر حد نگاہ کم ہونے پر موٹروے مختلف مقامات سے بند کر دی گئی ایم تھری لاہور سے درخانہ ایم فور پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند ایم فائیف پر ملتان سے روہری تک نو انٹری کا بورڈ لگ گیا لاہور اسلامباد اور لاہور سیالکورٹ موٹروے بھی ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند محکمہ موسمیات کی آج سے پنجاب میں بادل برسنے کی پیش کوئی لاہور گجراوالا فیصل آباد راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں بارش کا امکان بارش سے سموگ میں بھی کمی آئے گی ادھر دیر والا میں برخباری نے موسم مزید سرت کر دیا کمرات بارڈگوئی ٹاپ لواری ٹنل لوارٹی ٹاپ پر برخباری سردی کی شدت بڑھ گئی سپیم کورٹ میں آئینی مقدمات کی آج سے باقاعدہ سمات آج پہلے روز اٹھارہ مقدمات کی آئینی بینچ میں سمات ہوگی جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں چھے رکنی آئینی بینچ کیسز کی سمات کرے گا عام انتخابات دوہزار چوبیس ری شیڈیول کرنے کی درخواست سمات کے لیے مقرر پی ڈی ایم حکومت میں ہونے والی قانون سازی کا لدم قرار دینے کی درخواست بھی مقرر سابق صدر عارف علوی کی برطرفی سے متعلق دائر درخواست پر بھی سمات ہوگی بیرون ملک کاروبار اور اساس سے رکھنے والے ارکان اسمبلی کی ناخلی کے لیے دائر درخواست بھی مقرر کرتی گئی سیند میں زمنی بلدیاتی الیکشن کراچی کی دس بلدیاتی نشستوں کے لیے پولنگ جاری ایک سو اٹھ سٹھ پولنگ سٹیشنز میں سے ایک سو چھتیس انتہائی حساس قرار سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولس اور رینجرز کی نفری تائنات لڑکانہ اور کم برشہداد کوٹ میں بھی ووٹنگ جاری امریکی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں نہ انہیں اپنے معاملات میں مداخلت کی اجازت دیں گے سربرا جے یو آئی مولانا فضل رحمان کی لندن میں میڈیا سے گفتگو بولے کسی سیاست دان کو قید کرنے کے حق میں نہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی کوشش میں کوئی کردار نہیں خواجہ عاصف سے بدتمیزی کے معاملے پر برطانیہ قانون کے مطابق کارروائی کرے وزیر دفاع خواجہ عاصف کو لندن میں گالیاں اور دھمکیاں نامعلوم شخص نے خواجہ عاصف کو چاکو سے حملے کی دھمکی دی خواجہ عاصف نے سارا واقعہ پارٹی قائد نواز شریف کو بتا دیا کہا واقعہ پر سنکا ہے تاکب کرنے والے شخص کے ساتھ ایک عورت بھی موجود تھی نواز شریف بولے خواجہ عاصف کے ساتھ نامنا صرف سلوک کیا گیا خواجہ عاصف دلیر اور ڈڑ جانے والے شخص ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز بولی ان لوگوں کے نصیب میں گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا ہی لکھا ہے مینی بجٹ نہیں آئے گا پاکستان اور آئی ایم ایف میں مذاکرات کے بعد اتفاق پیٹرولیوم اسنوات پر سیلز ٹیکس بھی نہیں لگایا جائے گا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق فریقین کا روان مانی سال کا ٹیکس وصولیوں کا حدف برقرار رکھنے کا فیصلہ ٹیکس ٹو جیڈی پی کی شرحہ آٹھ اشاریہ آٹھ فیصد سے بڑھ کر دس اشاریہ تین فیصد ہو گئی سپریم کورٹ میں آئینی مقدمات کی آج سے باقاعدہ سمات آج پہلے روز اٹھارہ مقدمات آئینی بینچ میں سمات ہوگی جسٹس عمیر دین خان کی سربراہی میں شہر اکنیاری بینچ کیسز کی سمات کرے گا فضائی علود کی ختم کرنے کی حکومتی اقدامات بے اثر سکولوں کی بندش اور کاروباری اوقات محدود کرنے سے بھی فرق نہ پڑا فضائی علود کی تشویش ناک حد تک اوپر برقرار علودہ ترین شہروں کی پیرس میں لاہور کا دوسرا ملتان کا تیسرا نمبر دون دو سموک کے باعث موٹرویں مختلف مقامات سے بند کر دی گئی ایم 3 لاہور سے درخانہ ایم 4 پینڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند ایم 5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک نو اینٹری کا بورٹ حبدی نگاہ کم ہونے پر لاہور اسلام آباد اور لاہور سیالکوٹ موٹروے کو ہر قسم کی چوافی کے لیے مقمل بند کر دیا کیا لاہور میں انفلوینزا وائرل انفیکشن سے شہری متاثر اسپتالوں میں خوش خانسی سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ بچوں میں نمونیا انفیکشن خانسی رگلے کے امراض پڑھ گئے نواز شریف نے ایک بار پھر پاکستان کو ایشیر ٹائگر بنانے کا نارہ لگا دیا صدر مسلم لیگ نونکار لندن میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا کچھ لوگوں نے ذاتی مفات کی خاطر ملک کو دعو پر لگا دیا مجھے سارے زندگی کے لیے نا اہل کرا دیا گیا پارٹی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا تھا جب بھی نونلی کی حکمت آئی پاکستان اوپر گیا آج پاکستان ترقی کی رہ پر کامزن ہے مہنگائی کی کمر ٹوٹ رہی ہے ملک کی حالات دن بہ دن بدر رہی ہیں ذریعہ وادہ کے زخائر اور پاکستان کا گروہ ریٹ بہتر ہو رہا ہے شباہ شریف ملک کی حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اگر خلل نہ آتا تو ملک آج جی چونٹی میں شامل ہو چکا ہوتا ہے پاکستان میں حالات بدل رہی ہیں وزیراعہ پنجاب مریم نماز کا لندن میں ورکس کنونشن سے خطاب کہا ملک صرف اتنا پارٹی کا خاتمہ ہو رہا ہے عباب نے ان کے احتجاج کی کال پر کان نہیں دھرے ایک دہائے کے بعد پاکستانیوں کو اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں پی ٹی آئی حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا اب کوئی ڈیفالٹ کے بات نہیں کرتا ملک ترقی کر رہا ہے مریم نماز نے واسے کیا کہ انہیں کینسر کا عرضہ لاحق نہیں ان کا ایک سال قبل پیرہ تھائر آرڈز کا آپریشن جنیوہ میں ہوا تھا پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال پر نون لیگ اور پیپلز فارڈی کا سخت طرد عمل پی ٹی آئی کی سیاسی پیدائش ہی احتجاج اور دھنوں کی شرط پر ہوئی بانی پی ٹی آئی کی سیاسی زندگی ڈیل اور ڈھیل کے گرد گھوم رہی ہے پنجاب کی ترقی فتنہ پارٹی سے حضم نہیں ہو رہی ان کی سیاست سڑک چھاپ سیاست سے بھی بتر ہو چکی ہے پیپلز فارڈی کی سینیٹر شہری رحمان بولی سر پر کفن بان کر نکلنے کا حکم دینے والے خدا کا خوف کریں اپنے اس نام نے ہاتھ آخری اور فیصلہ کو نحتجاج کا مقصد تو بتائیں ایک انسان کے قاطر کارکنوں کی زندگیاں دعو پر نہ لگائیں بانی اپنی رہائے کے لیے کارکنوں کو سیاسی اندھن بنا رہے ہیں سپریم کورٹ میں آئینی مقدمات کی آج باقاعدہ سماعت آج پہلے روز سٹھارہ مقدمات کی آئینی بینچ میں سماعت ہوگی جسٹس امیر دین خار کی سربراہی میں چہر اکنی آئینی بینچ کیسیس کی سماعت کرے گا عام انتقابات دوہزار چوبیس ریش شیڈل کرنے کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر پیڈیم حکومت میں ہونے والی قانون سازی کا لدم قرار دینے کی درخواست بھی مقرر سابق صدر آئی فرمی کی برطرفی سے متعلق درخواست پر بھی سماعت ہوگی بیرون ملک اپنے قربار اور اساسے رکھنے والے ارکان اسمبلی کی ناہلی کے لیے درخواست بھی مقرر کر دی گئی ہے مباری و نواز کے سموگ پر خط لکھنے کے بیان پر بھارتی پنجاب کے وزیراعالہ کا دلچس طبصرہ تقریب سے خطاب میں بھارتی پنجاب کے وزیراعالہ دھگوط مان نے کہا پاکستان میں پنجاب کے وزیراعالہ کہتی ہیں خط لکھنگی کہ آپ کا دھوان لہور آتا ہے دہلی والے کہتے ہیں کہ تمہارا دھوان دہلی آتا ہے تو کیا ہمارا دھوان چکل لگاتا رہتا ہے بھارتی وزیراعالہ پنجاب کے دلچس طبصرے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گئی سموک سے پریشان شہیوں پر قدرت مہربان میک میں موسمیات پنجاب میں ہلکی بارشوں کا اعلان کر دیا پنجاب میں آن سے سولہ نومبر تک بادل برسیں گے لاہور گشنوالا فیصل آباد راول پنڈی میں ابری رحمت پرسنے کا امکان مری اٹک جہلم میاں والے خوشاب اور سرگودہ میں بھی بارش متواہ کے پنڈرہ نومبر کو بھکڑ لیا اور لیرا فازی خان میں بارش کا امکان ممکنہ بارش اس سموک میں کمی ہوگی موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان کو تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا دنیا کو پاکستان جو اسے ترقی پذیر ملکوں کی مدد کرنا ہوگی کوک ٹونٹین آر ایٹ میں کیے گئے وعدوں پر عمل ہونا چاہیے وزیراعظم شیوہ شریف کا باقو میں کوپ ٹونٹین آئن کلائمیٹ ایکشن اجلاس سے خطاب کہا سلاب سے پاکستان میں سکولوں گھروں اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے نمتنے کے لیے بھرپور اقتماد کر رہا ہے ہم نیشنل کاربن مارکیٹ فریم ورک پر کام کر رہے ہیں مطبع دل طوانائے کے ذرائع میں سرمایہ کاری شاہتے ہیں مہاولیاتی تحافظ پر ہنگامی بنیادوں پر تعم کرنا ہوگا وزیراعظم شیوہ شریف سے چینی نائے وزیراعظم کی ملاقات پاکستان اور چین میں تاون کے فروغ پر تباتے خیال کیا گیا باقو میں تقریب سے خطاب میں نائے وزیراعظم اسحاگران نے کہا سلاب نے پاکستان میں تین کروڑ افراد کو متاثر کیا ترقی آفتہ ممالک ایک سو ارب ڈالر کی کلائمنٹ فنانسنگ کا بادہ پورا کریں میری بجٹ نہیں آئے گا پاکستان اور آئیم ایف میں مزاقرات کے بعد اتفاق پیٹرولی مصنوعات پر صحیح ٹیکس بھی نہیں لگایا چاہے گا اسرائی وزارت کے خزانے کے بطابق فری کین کا روہ مالی سال کا ٹیکس وصولیوں کا حدف برقرار رکھنے کا فیصلہ حکومت ٹیکس وصولیوں بڑھانے کے لیے انفورسمنٹ کے معصر اقدامات اٹھائے گی ٹیکس ٹو جیڈی پی کی شرعہ 8.8 فیصل سے بڑھ کر 10.3 فیصل ہو گئی آئیم ایف ٹیکس ٹو جیڈی پی میں 1.5 فیصل بہتری پر مطمئن ہے 12,970 روپے کا حدف برقرار رہے گا دوسری طرف آلوی مارکیٹ میں بٹولی مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سورہ نومبر سے بٹولی مصنوعات مہنگی ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا موسیقی